بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں گلنار پاتمہ اور چینل ون کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی پیشکرش کے ساتھ جس کا نام ہے ایمان کیا ہے ناظرین دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ کہ فاسٹیس گروئنگ ریلیجن ہے بلکہ ایک ایسا بھی دین ہے جس کو بہت ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کیریوسٹی بھی ہے اور اسے ٹارگیٹ اور ملائن کرنے کی بھی بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن آج ہم جو پیشکرش کر رہے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکچلی اسلام کیا ہے اس کا ایمان کے کیا معنی ہے اور ایک انسان کس طرح سے اپنے آپ کو سچا مسلمان کہہ سکتا ہے آج کے دور میں اس پیشکرش میں ہمیں درست دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد حسن معروفی صاحب آگا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں شکریہ آگا جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں لوگوں کو کافی کیریوسٹی ہے بہت لوگ ہیں جو تیزی سے اسے قبول کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں لیکن آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بیسک اگر دیکھنا ہے اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں اور ماننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو مانتے ہیں یا اس سے متعلق ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی وضاحت اس کے نزدیک ہو وہ چیز اس کے لیے بہت واضح ہو ممکن ہے ایک مسلمان اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو ممکن ہے ایک مومن خود ایمان کے بارے میں بہت زیادہ آگاہ نہ ہو اسلام کیا ہے یا ایمان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنے سامین یا ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ کچھ الفاظ ہماری زبان پہ آتے ہیں اور اسے عدبی اعتبار سے مترادف کہا جاتا ہے مترادف کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ بولنے کے بعد فوراں دوسرا لفظ واو کے ذریعے سے بولے دین و مذہب دین بھی کہا اور مذہب بھی کہا معمولاً جب اس سے سمجھ میں آتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ دونوں ایک چیز ہے جو دین ہے وہی مذہب ہے جو مذہب ہے وہی دین ہے اگر ایسا سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کہ اس نے ان دونوں الفاظ کو مترادف استعمال کیا ہے اور کبھی کبھی ہماری زبان میں لفظ واو بول کر کے اور کا معنی بولتے ہیں اور سے مراد ہوتی ہے کہ پہلی جو چیز کہی یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ بھی یہ دوسری چیز ہے معمولاً دین و مذہب جب بولا جاتا ہے تو یہ عطف کے طور پر ہے یعنی دین اور ہے مذہب اور ہے دین اور مذہب اور دونوں الگ الگ ہیں اگر ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد اسلام دین ہے کی مذہب جانے دین ہے تو کیا مطلب ہے مذہب ہے تو کیا مطلب ہے بہت ضروری ہے اس کو جاننے کے لئے اگر یہ ہماری پیش پیش ہے اس کا بیسس یہی ہے کہ دیکھا جائے تو جو ہمارے ویورز ہیں وہ سارے مسلمان ہیں نون مسلم بھی دیکھتے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کی یہ فیلوسفی ہے کہ ہم تو پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور ہم تو مسلمان ہو گئے لیکن کیا ہم نے بیسک کو پہچانا کیا یہ جانا کہ مسلمان کا معنی کیا ہوتے ہیں صرف مسلمان نام ہوتا ہے یا اس کے ایک پوری سکول آف تھوٹ ہے جی اس کے ایک تھوٹ ہونی چاہیے یقنی طور پر تو میں دونوں کے تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور پھر آپ کی اس بات کو بھی گزارش کرتا ہوں دین آسمانی ہوتا ہے جب بھی دین بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آسمانی ہے اس کا تعلق آسمان سے ادھر سے آیا ہے آسمان سے بھی ہونے کا مطلب جب بولتے ہیں تو اس کا بھی مطلب بنا آسمان سے یعنی اللہ کی طرف سے ہے اس اللہ کو جو جیسے بھی مان رہا ہو یعنی دنیا میں اس کو نہیں بنایا گیا ہے بنانے والا وہ ہے بھیجنے والا وہ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے اور مذہب یا مسلک کہتے ہیں جو آسمانی نہیں ہوتا ہے اسی دنیا میں جی اس کو کیریٹ کیا جاتا ہے وجود میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس مذہب کو بنانے والا ایک آدمی ہو یا اس آدمی کے نام سے وہ مذہب وجود میں آیا تو اس مذہب کو بھی اسی آدمی ہی کے نام سے جانا جاتا ہے مثلا کہیں احمدی مذہب جیسے ہم لوگوں کو بہت لوگ محمدین بھی کہتے ہیں محمدین بھی مثلا کہتے ہیں وہ مذہب کنواں سے صحیح کہا آپ نے محمدین بھی کہتے ہیں یا جعفری مسلم کہیں یا ہنفی کہیں یا مالکی کہیں یہ سب نام ہیں نام سے جسے چیزیں وجود میں آئیں وہ اس دنیا میں ہوتا ہے دنیا میں بنا ہوا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے جو آسمانی دین ہے ہر دین میں دو چیز کا ہونا ضروری ہے اگر ایک چیز ہے تو اسے دین نہیں کہا جائے گا دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کچھ ماننے کے لیے کچھ کرنے کے لیے مانی جانے والی چیز کو اصول دین کہا جاتا ہے کرنے والی چیزوں کو فروع دین کہا جاتا ہے اگر کسی دین میں صرف ماننے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے یا صرف کرنے کے لیے چیزیں ہیں تو وہ بھی دین نہیں ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص کوئی دانشور مانی جانے والی چیزوں میں کسی چیز کی وضاحت کرے اور وہ وضاحت کچھ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے اور اسی وضاحت کو تسلیم کرنے لگے ماننے لگے تو جس نے اس کی وضاحت کی تھی اسی کے نام سے وہ مسئلک یا مذہب وجود میں آ جاتا ہے یا کی جانے والی چیزیں ہیں جس کو عملی طور پر کیا جانا ہے اس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی فرد کوئی شخص کو جانکار عالم دانشور کسی چیز کی وضاحت کرے کہ نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے یا اس ترتیب سے ہونا چاہیے اس کرنے والی چیز کی وضاحت کو کچھ لوگ ماننے والے پیدا ہو جائیں تو گویا کہ اس وضاحت کرنے والے کے نام سے وہ ماننے والے اس کو مذہب بنا لیتے ہیں جیسے فرض کیجئے وضو کرنا عامال میں سے نماز پڑھنا روزہ رکھنا اب کوئی شخص نماز کے بارے میں قیام کے حالت میں ایسے رہنا چاہیے یا وضو کو یوں شروع کرنا چاہیے انگلی سے کوہنی تک یا کوہنی سے انگلی تک یہ وضاحتیں ہیں الگ الگ تو جس نے یہ بیان کیا اس کے ماننے والے فالورز پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی کے نام سے مسئلک وجود میں آ جاتا ہے اور اس کو مذہب کہتا ہے مگر وہ اسی دنیا میں اس کی توضیح کی گئی ہے اس کی وضاحت ادھر سے نہیں آئی ہے اسی دنیا میں کی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے کوئی سہارا ضرور لیا ہوگا لفظوں کا سہارا لیا ہو کسی کے بیان کو سہارا لیا ہو کسی کے عمل کا سہارا لیا ہو مگر تو وضاحت یہی کی گئی ہے اسلام دین ہے اسلام دین ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے پہنچایا ہے اللہ کی طرف سے معین رسول نے اب اسلام ہے کیا چیز مسلمان کہا کسے جائے گا آپ نے ایک مسلک کے اعتبار سے لفظ استعمال کے جو عام طور سے بولتے ہیں محمدن چونکہ ہمارے نبی سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پہنچایا ہے ان کا نام یہ لہٰذا ان کی بات کے ماننے والے افراد کہا جاتا ہے مگر ہمارے مذہب میں کہیں مسلمان کو محمدن نہیں کہا جاتا ہے چونکہ اس کے ماننے والے کو محمدن نہیں کہا جاتا اس کو مسلم کہا جائے گا مسلم تسلیم ہو جانا سر جھکا دینا مان لینا جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں یا جو کچھ ماننے کے لیے کہا گیا ہے اگر آدمی اس کو تسلیم کر لیں اس کے سامنے ان باتوں اور احکام کے سامنے سر جھکا دیں تو اس کا مطلب کیوں مسلمان ہو گیا کہو لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ اور آپ نے اس کو کہہ لیا سر جھکا لیا مان لیا تو اس کو کہا جائے گا کہ مسلمان ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ فہو مسلم یہ تعریف ہے جو لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ کہہ دیں تو اسے مسلمان کہا جائے گا اس کے بعد کا مرحلہ ایمان کس کو کہتے ہیں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے ایمان کی ایک تعریف کی ہے اور نحج البلاغہ میں جو ہے وہ چیز موجود ہے اگر زبان سے خالی انسان اقرار کر رہا ہے کہ ہاں قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے نماز ہے پڑھنا چاہیے ہے روزہ ہے رکھنا چاہیے ہے زکاة و خمس ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اقرار کر رہا ہے آدمی وہ اس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اس اقرار کا نام ہے اسلام کیوں مسلمان ہے اس کو انکار نہیں کر رہا اس کو مانتا ہے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں کلمات قصار میں یہ موجود ہے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایہ فرماتے ہیں کہ الیمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان تین جملے کہیں ایمان کی تعریف میں معرفت بالقلب اندر سے اس کا عرفان ہو دل سے اس کا عرفان ہو یہ بھی جاننے کی چیزیں عرفان میں ابھی اس کی وضاحت میں ضروری ہے کہ یہیں پہ ایک بات کہہ دوں اسلام کسی چیز کو منواتا نہیں ہے پہچانواتا ہے اسے پہچانو اسے جب تک آدمی پہچان نہیں لے گا ماننا حقیقی ماننا نہیں ہوگا لیکن کسی چیز کو اگر وہ پہچان لے گا تو جہاں بھی یہ مانے گا وہ دل کی گہرائی سے اسے مانے گا آگا سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے تو کہو کہ تم یقین نہیں بلکہ کہ تم تسلیم کرتے ہو اور ایمان اب بھی تمہارے دلوں میں شامل نہیں ہے یقین لانے اور تسلیم کرنے میں آپ جو ابھی پوائنٹ بتا رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ اور اچھی طرح سے ایمپسائز کریں کہ صرف یقین کرنے میں اور تسلیم کرنے میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور جب کوئی شخص ایمان لے آئے تو بھلا اس کے دل میں ایمان گہرے شامل ہے یہ کیسے پتا چلے بلکل وہی بات ہے میں کہہ رہا ہوں تسلیم کرنے میں کسی نہیں کسی چیز کو کہا اور اس کو مان لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں بولتے مورد میں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں میں اس کو مانتا ہوں یہ تسلیم کرنا ہوا اور اس کا یقین کرنا یقین کرنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے کی میں کسی کی بات کو نہیں مان رہا ہوں اپنے پلب کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں آدمی جیسے کسی چیز کو دیکھ کے مانتا ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے ایمان ہم بولتے ہیں فنان چیز کا ایمان اور کسی چیز کا یقین دنیاوی اعتبار سے میں فرق بتاؤں اگر کسی چیز کو آدمی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کو کہے گا مجھے یقین بھی مان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ آگ ہے یہ یا پانی ہے کتنا ہی کچھ کہے جو آپ آنکھ سے دیکھے ہوئے ہیں وہ اس کا یقین کرے گا نہیں وہاں پانی تھا یہ آگ تھا لیکن یقین کہتے ہیں کہ اس نے شاہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے مگر جس نے کہا ہے بتایا ہے وہ اتنا سچا ہے جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور اس کی سچائی پر اتنا اعتبار ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ کے یقین کرتا ہوں اس کے دیکھی ہوئی اور اس کی کہی ہوئی بات کو ویسے میں ماننے لگوں جیسے دیکھ کے مانا جاتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے ایمان ورنہ جنت ایک دوسرا انسان بھی جو نہیں مانتا جنت کو دیکھ لے تو کہہ انکار کر دے گا مان لے گا جہنم جس نے دیکھا نہیں اور ابھی نہیں مانتا ہے لیکن اگر اسے دیکھا دیا جائے تو مان لے گا اوپر جانے کے بعد جو ہے وہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے ممکن ایک آدمی جو ہے نہ مانے علمی اعتوار سے مان لے لیکن اگر اتنی اوپر تک پہنچا دیا کہ اتنی اوپر جانے کے بعد ٹھنڈک کا لیویل اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جم جائے اگر وہاں تک پہنچ جائے تو کیا مانے گا نہیں مانے گا مگر کسی چیز کو دیکھ کر کے اور گزر کر کے اس کو ماننا اسے ماننا کہا جائے گا لیکن کوئی بتانے والا بتائے اور بتانے والا اتنا سچا ہو کہ اس کی بتائی ہوئی بات کو ویسے مانے جیسے دیکھ کو مانا جاتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں یہ بہیم آگا آپ کو انٹرپ کر رہا ہے سوری لیکن اس سے ہمیں یہ پوائنٹ زہر میں آ رہا ہے کہ آپ نے دو پوائنٹس کہہ ہے کہ ایک تو جس نے دیکھا ہو اور فیل کیا ہو کہ یہ آگ ہے یا اس کی یہ فائدہ ہیں یا یہ بینیفٹس ہیں تو وہ اسے قبول کر لے گا تسلیم کر لے گا اور سمیلرلی اگر جو کہہ رہا ہے تو ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسے ایکسیپ کر رہے ہیں اور اپنی لائف کا ہی حصہ بنے لیکن چودہ سوہ سال گزر چکے ہیں آج کا جو مسلمان ہے نہ ہمارے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ جو ہم جنت اور جہانم برزق اور قیامت یہ سب نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ایکچوال سیچویشن کیسی ہوگی اور نہ ہم نے حضور اکرم ححمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زیارت کیا ان کو دیکھا ہوا پرسنلی کی ان کا کنڈکٹ ایسے تھا تو ایسی سیچویشن میں آج کا مسلمان ایمان کے منزل پر کیسے فائز ہو سکتا ہے یقین آج کی سوچ ایسی ہی ہے اور اسی طریقے سے سوچنا چاہیے اور اپنے اندر سوال کو پیدا کرنا چاہیے سوال علم کی کنجی کا نام ہوتا ہے آدمی خود سے سوال کرے اور وہ سوال جب خود نہ حل کر سکے تو کسی جاننے والے سے پوچھے تو اسی یقینی طور پر اس کا اعتبار بڑھتا جائے گا آج کے دور میں چودہ سو سال کا زمانہ گزرنے کے بعد اور آج کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے تو ہم کیسے سوال کریں ایک عام آدمی نے چھٹے امام کے زمانے میں پوچھا ہم کیسے یقین کریں آج کون ہے بتانے والا امام نے کہا عقل اللہ کی طرف سے دو رسول ہیں ایک رسول باطن جس کا نام عقل ہے اور ایک رسول ظاہر جو اللہ اپنی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجتا ہے آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ یقیناً رسول ظاہر کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہمارا سامنا نہیں ہے مگر عقل ہمارے ساتھ میں ہے اور عقل کبھی انسان کو گمراہ نہیں کرتی فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کے جذبات و خواہشات اتنے قوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات اور جذبات کو اپنی عقل کہنے لگتا ہے غلطی یہی سے ہوتی ہے اور یہی سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خواہش کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی امنگوں کو اور اپنی بات کو عقل کہہ رہا ہے عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے یہ اتنی ذرا سی دور کی بات ہے کہ اس دور تک اپنے عقل کی سوچ کو فکر کو وہاں تک نہیں لے جا رہا ہے تھوڑی سی دقت نہیں کر رہا ہر چیز کے سمجھنے کے ملے ٹائم لگتی ہے آج ہم دنیا میں جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا چھٹکی بجانے میں وہ ہو گیا ہے جس نے اس چیز کو کریٹ کیا جس نے اس چیز کا انکشاف کیا جس نے اس کی ایجاد کیے اس نے اپنی عمر صرف کیے عقل کے استعمال سے ایسے مذاہب میں ایک مرتبہ خالی خیال پیدا ہو جائے چودہ سو برس پہلے کی باتیں آج آپ سنا رہے ہیں کہاں رسول کہاں یہ چیز اے بھائی کم سے کم ان کے اقوال کو ان کی باتوں کو ذرا ایک مرتبہ پڑھنے کی تک پوشش کریں ان کے صحیح اقوال جو اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو آ جانے کے بعد جو اگر انسان عقل سے سوچنے لگے تو بالکل سامنے کی چیز لگتی ہے اور اس کو عقل قبول کرنے لگتی ہے جیسے میں ایک بات کہوں اقوال تظہر پڑھنے لگے ہیں تو آدھے گھنٹے کی پروگرام میں کچھ ہی نیا بینے کر سکتا ایک شخص جو ہے آگر کہ چھٹے امام کی سامنے یہ بات کہتا ہے کہ بھائی نہیں آدمی ہے کسی مرنے کے بعد کی دنیا کہاں جنت اور کون جہنم کون گیا ہے کون آیا ہے مر جائیں گے مٹھی ہو جائیں گے اب ظاہر اگر اس آدمی کیا سامنے قرآن پڑھنے لگے یا حدیث پڑھنے لگے تو اگر اللہ اور نبی کو مانتا ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا وہ تو عقل سے جاننا چاہتا ہے اس لئے امام نے اس کو عقلی ہی کو رسول بناگر کے پیش کیا وہ کہتا ہے ٹھیک بھائی مان لیا مانے لیتے ہیں تمہاری بات کو کہ جو آدمی جی رہا مر جائے گا وہ مٹھی ہو جائے گا اس کے بعد کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہے اور ایک دین جس کو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے اس دنیا میں جو تم نے پہلے کیا ہے اس کا عذاب یہ ثواب سامنے آئے گا خلی ایک لمحے کے لیے تم یہ بتا دو عقل کے اعتبار سے کہ اگر دو باتیں سامنے ایسی آ جائیں ایک بات کہنے والے نے یہ کہ کہ نئی مرنے کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے ہم مٹھی سے پیدا ہوئے ہیں مٹھی ہو جائیں گے جیسے کہتے ہیں اور دوسرے کہنے والے ہیں کہ نئی مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے اور اس میں اچھائی اور برائی کے سزا اور جزا بھی سامنے آئے گی تو کیا ایک آدمی یہ نہیں سو سکتا عقلی اعتبار سے کہ بھائی جس نے بہت اچھا کیا ہے یا جس نے بہت برا کیا اپنے زندگی میں اس آدمی کے مطابق کہ مرنے کے بعد ہم مٹھی ہو جائیں گے تو مرنے کے بعد دونوں آدمی برابر رہیں گے جس نے بہت برا کیا وہ بھی مٹھی ہو جائے گا جس نے بہت برا کیا ہے اور جس نے بہت اچھا کیا دونوں برابر ہوں گے مٹھی ہو جائیں گے لیکن عقل ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بھائی اس نے ایک بات کہی ممکن ہے دوسرے نے جو بات کہی وہ صحیح نکلے کہ مرنے کے بعد ایک دنیا ہے اس میں اچھا اور برائی کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا تو کیا عقل یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم نے مٹی ہونے کو بھی نہیں دیکھا ہے اور ایک نئی دنیا میں جہاں حساب و کتاب ہوگا اس کو بھی نہیں دیکھا ہے اور جب نہیں دیکھا ہے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھائی ہمیں اچھا کر لینا چاہیے اگر اس اچھے کرنے کا کوئی بھی جزا ہمیں ملنے والی نہیں ہے تب بھی ہم برا کرنے والے سے پس تو نہیں ہوگی برابری رہیں گے کہ وہ مٹی ہوگا ہے میں بھی مٹی ہوگا لیکن اگر اچھا کرنے کی جزا وہاں ملنے والی ہو تو کیا فرق نہیں ہوگا جس نے برا کیا اس کو سزا ملے گی جس نے اچھا کیا ہے اس کی جزا ملے گی اور وہاں ایک نئی زندگی ہوگی تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے مرحلے میں ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے جو اگر سچ نکل جائے تو کم سے کم ہم اچھوں میں رہیں برابر نہ رہیں بلکہ ہمارا ایک الگ میار رہے جیسے کہتے ہیں کہ تو بھی آن دا سیفر سائٹ پر رہنے کے لیے کوئی آدمی کو اختیار کر لینا چاہیے عقلی چیز ہے ایک آدمی کو جو پوچھ رہا ہوتا جو سوال کر رہا ہوتا ہے میں کل اپنی گفتگو میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ سوال کرنے والا ایک کا سوال سامنے ہو اور اس کا انداز سامنے ہو کہ کس انداز سے بات کا اسے سطح گفتگو پتا چل جاتی ہے کہ یہ کہاں رکا ہوا ہے جہاں سے یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جب دھاگہ الجھا ہوا انہوں تو اس کا سرہ تلاش کرنا چاہیے ہے تو دیر تو ضرور لگے گی مگر وہ سارے دھاگے کو صحیح طریقے سے سلجا لے گا لیکن اگر جو جلدی کرے گا بیچ سے سلجانے کی کوشش کرے گا تو یہاں سے توڑے گا ادھر گرہ لگا دے گا وہاں سے توڑے گا ادھر گرہ لگا لے گا سلست ہو جائے گا مگر پورے دھاگے میں گرہ لگی ہوئی ہوگی اس لئے سرہ تلاش کرنا چاہیے جب بھی سوال پیدا ہو تو اس میں سوال میں کہ یہ کہاں سے آدمی بھٹکا ہوا ہے جب اس کا سرہ پتا نہ ہو تو اور الستہ چلا جائے گا جتنی باتیں آپ سوال بنائیں گے آپ نے سوال کیا اس میں یہی ہوگا میں جب جواب دوں گا مختصر تو یہی ہوگا کہ اس چیز کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے توہید کو سمجھنا ہوگا اس کے لئے توہید ہی واضح نہیں ہے وحدانیت واضح نہیں ہے اللہ کا تصور واضح نہیں ہے اللہ کا قول اور علم واضح نہیں ہے اللہ کا فعل ظلم یا ستم کے اعتبار سے واضح نہیں ہے اللہ کے عامال میں اس کا بیکار یا فائدہ مند ہونے کا تصور ابھی اس کے لئے واضح نہیں ہے جب وہ چیز واضح ہو جائے گے تو ہر حکم کے سلسلے میں اس کے عقل مطمئن ہوتی جائے گے کہ جس اللہ کی طرف سے یہ بات کہیں گے اس میں یہ پہلو نہیں ہونا چاہیے ہیں لہٰذا یہ بات چاہیے مجھے سمجھ میں نہ آئے بات صحیح ہے جیسے اس کے بھی ایک مثال دوں کہ حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں اپنی اولاد مانگی تھی حضرت اسماعیل بڑھاپے میں ملے تھے اور جب جوان ہوئے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو زبہ کرو آدمی چیخ کے کہے گا پھر دینے کا فائدہ کیا تھا چیخ کے کہے گا دینے کا فائدہ کیا یوں ہی موت آ جاتی اٹھا لیتا اللہ تو خالی رو کر کے آدمی جو ہے صبر کر لیتا لیکن یہ کہا جائے کہ اپنے ہاتھ سے زبہ کرو دنیا چیخے گے کی یعنی کیا سوال کیا تھا سوال کو قبول کیا دعا قبول کر کے بچہ عطا کیا جوان ہو گیا جب اپنی امید بن گیا اپنی طاقت بن گی تو یہ حکم ہے کہ اس کو زبہ کرو لیکن جو آدمی اس کو سن کر کے رو نہیں رہا چیخ نہیں کر رہا فریاد نہیں کر رہا بلکہ وہ لے کے چلنے لگا وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا جب ظلم نہیں کرتا تو نتیجہ مجھے معلوم یا نامعلوم ہو جو کہنے والا جب ظلم نہیں کرتا تو یقنی اس کا نتیجہ جو ہے انصاف ہی ہے یقنی اس کا نتیجہ جو ہے اچھا ہی ہے اس کا نتیجہ مفید اور جب تک وہ اللہ کو سمجھے نہیں رہے گا نہ سمجھنے کے نتیجے میں آدمی چیختا ہے آدمی فریاد کرتا ہے آدمی رونے لگتا ہے آدمی اپنی آقل کو لا کر کے کہنے کہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا کیسے چیز ہو رہی ہے اور کیا رہی چودہ برس کا زمانہ گزر گیا آج کے زمانے میں یہ کیسے جس نے حکم دیا ہے اس کو چودہ سو برسیت تم بات کر رہے ہو چودہ سو ملین کا دوانہ گزر جائے تب بھی اس کے آگے تک وہ جانتا ہے جب وہ جانتا ہے اور ہر زمانے کے حالات اور قیفیت کو جانتا ہے تو جب تک آپ اللہ کے اس علم کو اور اس کی آگاہی کو اور اس کے سارے عامال کے بارے میں پہلے سے آپ مطمئن نہیں رہیں گے یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے آدمی اپنی سطح سے اور اپنے زمانے کے سوال پیدا کرتا ہے اگر کوئی آدمی معتبر ہو جاتا ہے تو بات نہیں بھی سمجھ میں آتی تب بھی آدمی کہہ دیتا ہے لیکن ایسے آدمی نے کہا ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے اگر انہی نہ کہا ہوتا تو میں تو نہیں مانتا لیکن وہ اتنی دورندیش آدمی ہے وہ اتنے نپی طلی بات کہتا ہے کہ یقیناً اس نے کچھ سمجھ ہی کر کے کہا ہوگا آدمی اس طرح سے بھی ماننے لگتا ہے اگر بات اللہ کی طرف سے ہے تو بھئی اللہ کے بات کو اور اس کے قول کو اور اس کے عمل کو اپنے عمل پر نہ تولو آدمی اسی نکتے پہ آپ سے ہم اگلا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سے قربت حاصل کرے انسان توحید کو سمجھے اللہ کی وجود کو سمجھے تو اس کے لئے آسان ہوگا کہ ان کے کالز اور جو بھی ہمارے پاس شرائط رکھی گئی ہیں اسے قبول کرے اور تسلیم کرے اسلام کو لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں جب اگر اسلام قبول کیا تو ہمیں بہت سارے دوز اور دونٹس بتایا جاتے ہیں کہ یہ عمال انجام دو فاسٹنگ کریے نماز پڑیے زکاہ دیجئے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اصول دین اور پورو دین ہوتے ہیں تو سارے رولز اور ریگولیشنز دوز اور دونٹس تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا کیا ہم کیوں نہیں ون ٹو این بیسیز پہ کیوں نہیں اللہ سے اپنے آپ کو ایک انس کا کریئیٹر اور اس کا اب پروف کر سکتے بہت اہم گفتگو ہے اور سوال میں بہت ساری باتیں ہیں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جب آدمی سوال کرتا ہے تو اس کے اجزاء جتنے ہیں اس کے پہلے اور بعد کے بات کو سمجھنا اسے اللہ کے قربت اور اس کے لئے یہ کرو اور یہ نہیں کرو اس کے لئے میں ایک بات کہوں اور اس اعتبار سے سننے والے سوچیں انسان کامل نہیں پیدا ہوا ہے کامل بننے کے لئے پیدا ہوا ہے جیسے ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا ہے انجینئر اور ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کے لئے اس طرح سے گزرنا پڑتا ہے کہ یہ کرنا ہوگا اور یہ نہیں کرنا ہوگا تب وہ اس میدان میں اچھا کہا جاتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر ہے اچھا انجینئر ہے اچھا مجدور ہے اچھا فلاں ہے ہے اس کے ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم اسلام میں جب قربتاً الاللہ کی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے ہمارے زبان میں قریب ہونے کا ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے میری گلی ہے اور دوسری گلی میں ان کا ہے اس اعتبار سے ہم قریب ہیں یہ زمین کے اعتبار سے ہوا مکان کے اعتبار سے ہوا یا ہو سکتا ہے کہ نہیں زمانی کے اعتبار سے وہ ایک سال پہلے اور ہمیں ایک سال بعد یہ قربت اتنی دوری ہے ایک سال کی ہے اللہ سے قریب ہونا نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے نہ وقت ہے کوئی چیز نہیں یہ یہ انسان کا کمال ہے اللہ کی ذات عین کمال ہے مطلق کمال ہے اس میں کسی طرح کے قید نہیں ہے عین کمال اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو کمال کی طرف جو ہے پہنچنے کے لئے کہا ہے کہ ہم نے تم کو کامل بننے کے لئے کامل کیسے بنا جائے گا اس کے لئے اس نے آمال دیئے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اور اس کو جو کرنے اور نہ کرنے کے لئے قربتاً اللہ کی نیت نیت یعنی ارادہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں بے عملی کے نتیجم جو پستی پہ تھا اس کرنے کے بنیاد پر میں اس بلندی کی طرف جاؤں اگر حقیقی معنوں میں عبادتوں کے طور طریق اور ان کے الفاظ کی طرف بھی اس انجام دینے بالا غور کرے تو محسوس ہوگا جیسے مثلا نماز نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو غور کرے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے آدمی کہتا اللہ اکبر اور اگر اس اللہ اکبر کی قیفیت کو سوچے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا اللہ بڑا ہے اس عمل کے معنی کو اگر سمجھے تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کے سامنے اپنے کو پوری طریقے سے سرینڈر کر دیا ہے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ بڑا کوئی چیز ہے تو وہی ہے اب اگر خیال میرے دکان کے آنے لگے میرے کمائی کا میرے عہدے کا میرے چھٹی کا میرے کام پر جانے کا وہیں کھڑے ہوئے سارے خیالات آ رہے ہیں تو آدمی کو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ ابھی تو جس کو بڑا مان کے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے تھے اس کے سامنے سرینڈر کیا کیا تھا اور سارے خیالات آ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہو گیا یہ ساری چیزیں بڑی ہو گئیں کیسے قربت حاصل ہو سکتی ہے کیسے واقعی انسان انسانیت کے طرح پہنچ سکتا ہے اپنے عمل جیسا کہہ رہا ہے اسی کے مطابق اپنے عمل کو درست کرتا چلا جائے دیکھیں کہ اس کے قربت کا مطلب اور اس کے باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے قریب ہونے کا مطلب ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس سے ہمارا قلب ہمارا باطن پاک ہوگا اور ہم اس سے قریب تک یعنی اپنے اندر کمال پیدا اور جتنا انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں اس میں کی یہ اور یہ اور یہ اس طرح کا سوال یقیناً اس کمال کی بنیاد پر آدمی خود ہی جواب پاتا چلا جائے کہ نہیں نہیں ساری چیزیں چھوٹی ہیں اور یقیناً اسی کو انسانیت کہاتا ہے اسی راہ پر چلنے کا نام سکون ہوتا ہے اور شاید اسی لئے کہا بھی کہا ہے کہ اسلام میں انتینشن بہت واجیب بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے کہ انتینشن سکلیر ہے اگر تو سب کچھ سایی ہے جی بلکل آخر میں آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپ ہمیں ایسا درست دیں کہ جو پریکٹیکل ایڈوائسز ہوں جیسے ابھی ہم نے جو دسکشن کیا تھا ایمان کو پختہ کرنے کے لیے تو آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی دوز انڈوانس ہیں یا اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اگر ہم پریکٹیکل بیسیس پر ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم چاہیں کہ ہم اس لیول پر قدم رکھنا شروع کریں جہاں پر اللہ کی قربت اللہ کی نگاہے کرم ہمارے اوپر پڑے تو اب اس کے لیے ہمارے ناظرین کو کیا ایڈوائسز دیں گے اہم جیسے کہ کوئی حیثیت نہیں کہ ہم کہیں لیکن ہم جن کے درست سے بابستہ ہیں اور جنہیں تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں اہلِ بیت علم ساتھ و سلام ان میں سے حسرکارے مہرحہ کائنات کا ایک قول پیش کروں گا اسی کو آدمی اپنے لیے آئینہ بنا لے تو یقیناً وہ ہر سوال کا جواب پاتا رہے گا امام فرماتے ہیں کن عالمان اور متعلمان اور صاحب آلمین تم عالم بن کے جیو یعنی آگاہ ہو کر کے آگاہ آگاہی کے ساتھ زندگی کرو کہیں سے بھی شباہ ہو کیوں نہیں جاننا ہو تو آپ کوشش کریں کہ جانے دنیا میں انتہا نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور نہیں ہے تو عالم ہو جائے مشکل ہے کن متعلمان تمہیں متعلم یعنی اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا متعلم بن کر کے سیکھنے والا بن کر کے رہو اور تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں اوہ صاحب آلمین یا کسی آگاہ کے ساتھی بن جاؤ کسی جانکار کے ساتھی بن جاؤ کہ جہاں کہیں سے تمہارے اندر جو ہے کسی طرح کا سوال پیدا ہو تم جس کے ساتھی ہے وہ آگاہ ہے وہ تمہیں اتمنان دے دے گا علم اور آگاہ ہی انسان کو جتنا سکون دیتی ہے دنیا کے کوئی چیز اتنا سکون نہیں دے سکتی ہے اسی کو انسان اپنا زندگی کا طریقہ بنا لے علم بن کے جئے متعلم بن کے جئے یا علم کا ساتھی بن کر کے جئے اور سوال کرے اور ایک راشنلی اپروچ کرے اس دین کو آگا آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں بہترین درست دیا اسلام اور ایمان کو سمجھنے کے لیے تشکر آپ کے لیے شکریہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کے پیش کر جہاں ہم نے اسلام اور ایمان پر ایک فریش پرسپیکٹیو پیش کیا آپ کے خدمت میں جیسے کہ آلی جناب مولانا معروفی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کا صرف پہچانے کے لیے توحید ایک ایزنشل فنڈیمنٹل ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتا دیں ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب کے ہماری چینل پہ جا کر ایک بار ریفر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ پیش کرش پسند آئی ہوگی اگلی پیش کرش کے ساتھ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل وین پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ